دوسرا بیٹا ملازم ہے جتنی اس کی تنکہ ہے وہ سب لاکے اپنے والد کی حوالے کر دیتا ہے والد صاحب اس کا خرش کر لیتے ہیں وہ اپنے لئے جیب خرش رکھتا ہے چار پانچ ہزار جیب میں رکھ لیے اور باقی والد صاحب کو دیکھ دیا دس ہزار جیب میں رکھ لیے باقی والد صاحب کو دیکھ دیا تو مہینی برد تک تو وہ دس ہزار اس کے خرش ہوتے ہو جاتے ہیں چونکہ وہ سانی تنکہ اسی کو دے دیتا ہے اور نساب کے بقدر اس کے پاس بچا ہوا نہیں ہے اس نے اس پر قربانی لاجم نہیں سوال ملازمین پہلے جی پی فنڈ ان کا تو کٹتا تھا اب تو سنا ہے کہ وہ جی پی فنڈ تو بندی ہو گیا ہے تو جی پی فنڈ اس کی دو شکلیں لکھی علمائی کرام نے ایک تو وہ مقدار جو گورنمنٹ خود کاٹتی ہے چاہے ملازم کی مرضی ہو یا نہ ہو ہر مہینے دو دو ہزار کاٹتی رہتی ہو گورنمنٹ ہر مہینے اور تو ایک رقم جمع ہو گئی ایک لاکھ کے برابر کیا ہے ایک لاکھ کے برابر جی پی فنڈ اس کا موجود ہے اس کو خود معلوم ہے وہ گورنمنٹ نے خود کاٹا ہے اس پر زکاة بھی لازم نہیں اس کی وجہ سے قربانی بھی لازم نہیں یہ فقائی کرامی ایک اصول بنایا ہے تو وہ علیت مجھے بتانی نہیں ہے صرف حکم بتانا ہے حکم یہ ہے تو قربانی بھی لازم نہیں اور فقائی کرامی بھی لازم نہیں کیوں اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کے اختیار میں ہے ہی نہیں اور اگر اپنی مرضی سے وہ کورنمنٹ تو دو ہزار کاٹی تھی یہ دو ہزار کے بجائے ڈائی ہزار ڈالتا تھا یا تین ہزار ڈالتا تھا یا چار ہزار ڈالتا تھا وہ جو ادھر سے اپنی مرضی سے یہ دو دو ہزار برتا تھا اس میں اگر اس وہ ساڑھے چوبیس ہزار اس کے جمع ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنی رقم پر زکاة بھی لازم ہو جائے گی سال بر کے بعد اور قربانی کے آئیاء میں اس پر قربانی بھی لازم ہو جائے گی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے